بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو قوائد میں آج ہمارا عنوان ہے استجابیہ یعنی ندائیہ جملے استجابیہ جملے کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے جن میں خوشی، غمی، حیرت، تاجب، غصہ اور جذبات کا اظہار کیا جائے یا کسی کو پکارا یا مخاطب کیا جائے ایسے جملے ندائیہ یا استجابیہ جملے کہلاتے ہیں جیسے احمد کھانا کھالو اس میں احمد کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے یہ جملہ استجابیہ جملہ کہلائے گا اسی طرح واہ کیا موسم ہے اس جملے میں موسم کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ جملہ استجابیہ جملہ کہلائے گا اسی طرح سے یہاں پہ کچھ تصویر نظر آ رہی ہیں ان میں مختلف جذبات کا اظہار کیا گیا ہے جیسے پریشانی، غصہ، خوشی، اداسی، افسوس، حیران ان سب تاثرات کو استجابیہ کہا جاتا ہے استجابیہ جملوں میں حکم یا ہدایت نہیں ہوتی بلکہ یہ جملے خبریا جملے ہوتے ہیں یعنی کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں استجابیہ جملوں میں شدید احساسات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے جیسے اوہو ارہم سالگیرہ میں نہیں آ رہا اس جملے میں افسوس کا اظہار ہو رہا ہے اسی طرح سے آہا میرے ابو کھلونا لائے اس جملے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے استجابیہ جملوں کے ساتھ حروف تعجب کا استعمال بھی ہوتا ہے جیسے خبردار اوہو بہت خوب ارے واہ موز خواتین و حضرات واہ واہ اوف اہ وغیرہ استجابیہ جملوں کے آخر میں ہمیشہ علامت تعجب کا استعمال ہوتا ہے استجابیہ جملوں کو گفتگوں میں بولنے والے کے انداز سے اور تحریر میں علامت تعجب سے پہچانا جاتا ہے جیسے اہ وہ گر گیا اس میں افسوس کا اظہار ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ اس جملے میں حکم کا اظہار ہے میری کتاب گم ہو گئی اس جملے میں غم کا احساس ہے کاش وہ وقت پھر آ جائے اس جملے میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اوف کتنا خوفناک جنگل ہے اس جملے میں تعجب کا اظہار کیا گیا ہے آہا ہم نے میں جیت لیا اس جملے میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے مجھے امید ہے آپ کو استجابیہ یعنی ندائیہ جملوں کی پہچان ہو گئی ہوگی یہاں پر آپ کو دہرائی کے لئے کچھ تصاویر دی گئی ہیں ان تصاویر میں موجود اثرات کو پہچانیے ان کی نشاندہ ہی کیجئے اور ان کے آگے درست حروف سجابیہ تحریر کرتے ہوئے ان کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ کام آپ کاپی میں تحریر کیجئے اگلے سبق کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ